الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام و سلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وَقُلْ جَالْحَقُواْ زَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَا سَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سامین زبکار ہمارا سلسلہ فضائل امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ نوکہ جاری ہے اللہ کے فضل اور رحسان کے ساتھ آج اس سلسلہ کی تیسری نشست ہے اس نشست کے اندر ہم مزید احادیث سہیہ جو کہ حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی فضیلت کے اندر آئی ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اس سلسلہ میں میرا پہلا والا یہ میرے آدم کتاب ہے بخاری شریف اور سامین زبکار یہ بیروت لبنان کی چھپی ہویا ہے اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے انتیس سو چوبیس امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیشن من امتی حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے سب سے پہلا لشکر یا غزون البحلہ جو سمندری جہاد کرے گا کد اوجبو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت کو واجب فرما دیا ہے دوبارہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کو سامین زبکار سمات فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جیشن من امتی کہ میری امت میں سے سب سے پہلا لشکر یا غزون البحلہ جو سمندری جہاد کرے گا کد اوجبو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت کو واجب فرما دیا ہے امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف کے اندر نکل فرما رہے ہیں اور سامین زبکار تمام مہندسین تمام معرخین اور اکابرین امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ سب سے پہلا لشکر جس نے سمندری جہاد کیا حضرت امیر قوابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی زیرے قیادت کیا تو اس سلسلہ میں میں چند ایک حوالے پیش کر دیتا ہوں یہ میرے آتھ میں کتاب ہے التمہید امام ابن عبدالبر رحمت اللہ التمہید اور سامین زبکار یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے اس کی جل نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر ایک سو پیمتالیس ہے کیا فرماتے ہیں امام ابن عبدالبر رحمت اللہ فی فضل لے معاویہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کی فضیلتہ یہ ہے کیونکہ سب سے پہلا لشکر جس نے سمندری جہاد کیا وہ حضرت امیر معاویہ کی زیر قیادت کیا الحمدللہ یہ پہلا حوالہ تھا حافظ المغرب امام ابن عبدالبر رحمت اللہ اب میرا اس سے اگلا حوال ہے یہ فتو الباری ہے امام ابن حجر اسکلامی کی چھٹی جلد ہے اور یہ مصر کی چھپی ہوئی ہے اور سامین زبقار امام ابن حجر رحمت اللہ اسی حدیث مبارکہ کی شرعہ کے اندر فرماتے ہیں فی حازن حدیث منقبتن لے معاویہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کی فضیلتہ یہ ہے کیونکہ سب سے پہلا لشکر جس نے سمندری جہاد کیا وہ حضرت امیر معاویہ کی زیرے قیادت کیا سامین زبقار امام ابن حجر اسکلامی رحمت اللہ فرمارے ہیں اب اس سے اگلا حالہ یہ میرے ہاتھ میں اندہ تلکاری ہے حافظ بدر الدین اینی رحمت اللہ جو کہ بخاری شریف کی چھٹے کی شرعہ اور اس کی سامین زبقار جلد نمبر تیرہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے تین سو بانویں یہی بات حافظ بدر الدین اینی رحمت اللہ نے بھی نکل فرمائی ہے سامین یہ تو تھے حوالے اہل سنت کی کتب سے اب میں ایک حوالہ شیعہ کتب سے بھی پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹے کی کتاب ہے الافصا الافصا شیخ مفید کی یہ ایران کے شہر قوم سے چھپی ہے ایران کے شہر قوم سے چھپی ہے شیخ مفید لکھنے والے ہیں کیا لکھتا ہے شیخ مفید لکھتا ہے اس کی سفحہ نمبر ایک سو چون کے اوپر لِمُعَاوِيَتَا مِنَ الْفُطُوحِ کہتا ہے حضرت امیرِ معاویہ نے کسرت کے ساتھ فتوحات کی بِالْبَحْرِ وَبِلَادِ رُومِي وَالْمَغْرِبِي وَالشَّامِي کہتا ہے اس بات کا ہم بھی انکار نہیں کرتے کہ حضرت امیرِ معاویہ نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا اللہ اکبر کبیرہ شیعہ محدث میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہتا ہے ہم بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ حضرت امیرِ معاویہ نے کسرت کے ساتھ فتوحات کی ہیں آپ نے سمندری جہاد بھی کیا روم کو بھی فتح کیا مغرب کو بھی فتح کیا اور شام کو بھی فتح کیا الحمدللہ یہ تو تھے حوالے اس حدیث کے اب سامین میں آگے چلتا یہاں ایک اشکار بھی کچھ لوگ اٹھاتے ہیں پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اس حدیثِ مبارکہ کے اندر حضرت امیرِ معاویہ کی فدیلت تھی تو اس حدیثِ مبارکہ کو حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے باب کے اندر امامِ بخاری نے کیوں نہیں نقل فرمایا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا استدلال احادیثِ مبارکہ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ امام بخاری کے ادواب کے ساتھ اور دوسری بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فضائلِ امیرِ معاویہ کے باب کے اندر اس حدیثِ مبارکہ کو نقل اس لیے نہیں کیا کہ اس کے اندر حضرت امیرِ معاویہ کی انفرادی فضیلت نہیں دیگر صحابہ بھی اس کے اندر شامل تھے کیونکہ حضور نے فرمایا اول جیشر من امتی اس کے اندر دیگر صحابہ اور تابعین بھی شامل تھے اس لیے امام بخاری نے اس کو فضائلِ امیرِ معاویہ کے باب کے اندر نقل نہیں فرمایا تو اگر آپ اس بات سے حضرت امیرِ معاویہ کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد حسین باب اتبان دیں تو پھر امیرِ معاویہ کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوگی تو آپ کا یہ مطالبہ بھی ہم پورا کرنے میں یہ میرے آگ میں کتاب ہے شرح و رسولِ اعتقادِ اہلِ سنتِ والجماعت امام حبات اللہ لالکائی رحمت اللہ لے اور سامینِ زبقار اس کے جل نمبر دو ہے یہ مصر کی چپی ہو جائے اور اس کے اندر حضرتِ امامِ حبات اللہ لالکائی رحمت اللہ لے نے فضائلِ امیرِ معاویہ کا باب قیم کیا اور اس باب کے اندر پہلی حدیثِ مبارکہ یہی لے کیا ہے جو میں بیان کرتے ہیں سامینِ زبقار امام حبات اللہ لالکائی رحمت اللہ لے نے فضائلِ امیرِ معاویہ کا باب قیم کیا ہے اور پہلی حدیثِ مبارکہ یہی افول جیشن من امتی والی جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کو نکل فرمایا ہے حضرت امیر مواویہ کی فضیلت کے اندر اور اس سے آگے یہ میرے آدمی کتاب ہے اشریعہ امام آجوری رحمت اللہ لکھ انہوں نے بھی حضرت امیر مواویہ کے فضائل کے چیکٹر کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نکل کیا ہے تو سامین زیوکار یہ تھی پہلی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب آئیے دوسری حدیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں یہ میرے آگ میں کتاب ہے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور سامین زیوکار یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر حدیث شریف کا نمبر ہے سترہ سو بامن حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا اللہم علم ہل کتاب کہ اے اللہ مواویہ کو کتاب کا علم اتا فرما اور اس کو شہروں کے اندر حکومت اتا فرما وقیح العذاب اور معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما سامین زیوکار اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا امام صاحب فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم اتا فرما دے اور اسے شہروں کے اندر حکومت اتا فرما اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما اسی حدیث مبارکہ کو اس سنہ کے اندر محدث ابو بکر الخلان رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا اس کی جل نمبر ایک ہے یہ مصر کی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے چھے سو اٹھانوے اور اسی حدیث مبارکہ کو الموجب القبیر کے اندر امام قبرانی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اور سامین زیوکار اس کی جل نمبر آٹھ ہے یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے اور اس کے اندر حدیث شریف کا نمبر ہے سولہ ہزار چار سو دس اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الشریعہ امام آجوری رحمت اللہ علیہ اس کی جل نمبر تین ہے امام آجوری رحمت اللہ علیہ اپنی صلت کے ساتھ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریویت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم معلم معاویت القتاب اے اللہ معاویت کو کتاب کا علم اتا فرما کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَكِّلْ لَهُ فِي الْبِلَا کہ اے اللہ معاویت کو شہروں کے اندر حکومت بھی اتا فرما وَقِیْهِ الْعَزَاب اور امیرِ معاویت کو عذاب سے بھی محفوظ فرما اور اس حدیثِ مبارکہ کو دیگر محدثین نے بھی نکل کیا اور اس کی تصحیب بھی بیان کی چند حوالے میں پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الْبِدَایَا وَنْنِحَایَا الْبِدَایَا وَنْنِحَایَا ابنِ کسیر کی اور جل نمبر اس کی آٹھ ہے صفحہ نمبر اس کا پانچ سو سترہ ہے ابنِ کسیر لکھتا ہے کہ یہ حدیثِ مبارکہ صحیح ہے اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اَسْسَوَائِقُ الْمُحْرِقَا امام ابنِ حجر صفحہ نمبر ہے تین سو اڑتیس امام ابنِ حجر حیتنی اس کی سند کے متعلق فرماتے ہیں رَوَاتُهُ سِقَعَةُن ابنِ حجر کہتا ہے کہ اس کے راوی سیکھا ہے دوبارہ سنیں محبس ابنِ حجر حیتنی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی کے آئین سیکھا ہیں رَوَاتُهُ سِقَعَاتُن اس کے راوی کے آئین سیکھا ہے اب میرا اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس باتو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لکھنے والے ہیں حافظ کرتبی رحمت اللہ علیہ اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو ایک سٹھ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت امیر معاویہ کے حق میں دعا فرمائی تھی نا لے معاویہ تا بتمکین فی البلاد فنال الخلافہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حافظ کرتبی فرماتے ہیں قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت عطا فرمائی سامین ازیوکار حافظ کرتبی فرمارے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح بھی ہے اور حضور کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے حضرت امیر معاویہ کو حکومت اور خلافت عطا فرمائی اس سے اگلا والا یہ میرے ہاتھ میں صلخ لاحہ حدیث صحیحہ ہے علامہ ناصر بن علمانی کی اور اس کے اندر حدیث شریف کا نمبر ہے چونتی سو نو البانی بھی کہتا ہے یہ حدیث مبارکہ کے آئے صحیح ہے سامین ازیوکار آپ نے سنا آج کی اس نشست کے اندر ہم نے دو صحیح آحادیث مبارکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے جو فضیلت کے اندر آئی تھی آپ کے سامنے پیش کی انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر مزید آحادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور سامین ازیوکار پہلی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی تھی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ جنت کی بشارات عطا فرمائی ہے اس لئے تو حل و سنت کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی وما علیہ اللہ اللہ علیہ